موسیقی شروع خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے بابرکت نام یا اللہ کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی السلام علیکم ناظرین مجھے بھی عمران ارشد کہتے ہیں اور آپ دیکھنے پروگرام پاکستان پوچھتا ہے پاکستان پوچھتا ہے کہ آخر کب تک وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مائیں بہنیں بیٹیاں بزرگ اپنے بچوں کو کھوتے رہیں گے اور کب تک ان کو ایک لولی پاپ دیا جاتا رہے گا جس لولی پاپ کو لیے وہ ہمیشہ یہ سمجھتے رہیں گے کہ شاید کبھی انصاف ہوگا ہم اگر شرعہ کو دیکھیں تو جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائیڈ ہے یہ تو گرا بھی سمجھ گیا کہ وہ انصاف جو بروقت نہ ہو سکے وہ انصاف نہیں کہلاتا ہے اس وقت ہم گجرات میں موجود ہیں اور جس فیملی سے آپ کو ملوانے جا رہے ہیں اس میں بہنیں بیٹیاں مائیں تلاش کریں اپنے نو دس سالہ بچے کو کسی کے ہاتھ میں اس کی فوٹو ہے کسی کی ایک دیکھیں یہ چھوٹی سی بچی یہ غالباً اپنے بھائی کو تلاش کر رہی ہے کیوں تلاش کریں کہاں کھو گئے کیا گھر سے بار گیا تھا گم ہو گیا واپس نہیں آیا نہیں یہاں عذاب یہ پھوٹا ہے یہاں عذیت یہ آئی ہے کہ جس استانی کے پاس وہ بچہ تعلیم حاصل کرنا جاتا تھا اس استانی کے خامد نے مبینہ طور پر ان کے کلیم کے مطابق گول ہی مار کر اس کی جان لی ہے اور وہ کوئی غیر نہیں ہیں بقاعدہ اس فیملی کی ممبر ہیں وہ اس گھر کے بیٹے اور بیٹی ہیں نہ جانے ایسا کیا عذاب پھوٹ پڑے اور اس سے بھی بڑی بات کہ فیملی بہتر تفتیش کے لیے ڈی پیو کے دروازے پر دستک دے رہی ہے پتہ تب چلتا ہے جب پولیس کی جانب سے بغیر کچھ بتائے خاموشی کے ساتھ معاملہ ٹھپ کر کے حادثہ لکھ کے تو آگے چلے گئے کیا گولی چلنا حادثہ ہوتا ہے اور وہ بھی ٹویشن سینٹر میں ارے تھاڑی عقل مار گئی ہے بدو ہو گئے ہو کمود عقل ہو گئے ہو کون ہو گئے ہو تم لوگ تم لوگ کو انویسٹیکیشن کی ذمہ داری دی کس نے کیا تعلیمی دارے میں کیا ایڈوکیشنل سپیس میں کیا ٹویشن سینٹر میں اس تانی کے خامد کے پاس اسلاح ہوتا ہے اور پھر وہ اسلاح چل بھی جاتا ہے اور پھر بدبخت پولیس ملازم اس کو حادثہ لکھ بھی دیتے ہیں سمجھتے ہیں جی جہاں پر موجود ایک سے دن ماجی آپ کے پاس آتا ہوں اسلام علیکم بیٹا کیا نام ہے میری بیٹی کا خوریا اتنا پیارا نام ہے آپ کا آپ سے بات کر سکتا کیوں رو رہی ہے بچا کیا بات انکل جمشید نے میرے بائی کو گونی مریہ ہم انصاف چاہیے انکل جمشید کو آپ جانتے ہیں انکل جوہید انکل جعبید کو آپ جانتے ہیں کیوں گولی مریہ ہے آپ کیا سگا بھائی ہے کیا نام ہے انچ انچ ایک ہی بھائی ہے کوئی پیغام دینے چاہو اگر انچ سب ہی در سے چلتا و اندر آج ہے تو کیا کرو گے خوش ہو جاؤں جیتے رہے ہیں سلام علیکم بہن آپ بچے کی کیا لگتے ہیں دادو دادو وہ کہتے ہیں اگر نے پنڈا تھا مائچ کے اصل زہرناڑوں تو زیادہ سونا لگتے ہیں جی ماما نو تھی یہاں پوترانڑوں نہ دے اولاد زیادہ سونا لگتے ہیں ایک ہی ہو گیا ماں ایک ہی ہو گیا جا رہا ہوں ہاں دادو میں جا رہا ہوں دو گھنٹے پہلے چلا گیا اٹویشن میں پیچھے پیچھے ہوں یہ بھی نہیں ہے دوسرا بچے بھی بچی بھی نہیں ہے کترے بچے پڑھے جاتے تھے تین بچے اور ایک بچے تو میں ادر گیڑ کی طرف گئی ہوں تو میں دیکھا میں اناس ایدر آو اندر آو آپس ابھی ٹائم نہیں ہوا ایدر آو تو کیتے ہیں دادو مجھے بلائے میرا پیپر کو پیپر کو دانا ہے میں نے پیپر کی تیاری کرنی ہے تبا میں نے بولا اعشان آپ نے کیوں بھیجا اتنی جلدی �ھلا گیا تو میں پیچھے 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 میں گئی ذہن ہوں، وہ وادا گیا میرے سے شڑھا پس زیادہ آ گیا نے کتل کیوں گیا وہ تو تیاری کرنے گیا پیپر کی حصتی کے صرف 재� steam گیا جلدی جانا کہ وہ چلا گیا میں بالاکہ دیکھا کہ وہ دیکھا کہ انگر بہترین ٹائمر کا تھا کہ وہ نے پنایا ہے پیپرہ سبا تیاری کرنی ہے اس نے تو پھر ایک آدھے گھنڈے بعد ہمیں فون آ گیا ہے اسلام علیکم مہم مجھے معاف کیجئے گا کوئی سوال برا لگتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے صبر جمیل کا معاملہ عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو بہترین عمل بدل سے نوازیں بچے کی عمر کیا تھی دس سال دس سال تو کتنے عرصے سے جا رہا تھا ٹیوشن کرنے چار سال کوئی واقعہ کوئی ایسا معاملہ نہیں کبھی بھی نہیں کبھی آپ کو پتا چلا کہ جہاں یہ ٹوشن پڑھنے جاتا ہے وہاں پر اسلا بھی ہوتا ہے نہیں کبھی بھی ایسا فیل نہیں ہوا کبھی تو بات بچے نے بتایا ہوں کیا ہمیں بگماش ہیں کون لوگ ہیں اسلا کر کیا رہا تھا ہمیں نہیں پتا ہمیں نہیں پتا ان کے گھر ہے اسلا کی نہیں ہے یہ تو جب حادثہ ہوا ہے تب پتا چلا کہ ان کے گھر ہے پولیس نے کیا کیا؟ پولیس تو یہی کر رہی ہے کہ حادثہ بتا کے تو اس کو اس کو معاف کروا رہے ہیں اب ہمیں نہیں پتا اگر وہ بے گناہ ہو گیا دادی بتا رہی ہیں بے گناہ کر رہے ہیں وہ بے گناہ ہو گیا تو گولی کس نے ماری ہے؟ ہماری تو آدمی نہیں ہے نا آپ کی فائنڈنگ کے آپ لوگوں کا موقف کیا وہ بتا رہے ہیں؟ ہمیں تو کچھ بھی نہیں سمجھا رہی کیونکہ ہمارا بچہ پڑھنے گیا ہے تو ہمیں تو انصاف چاہیے ہمارا جی اسلام علیکم اللہ آپ لوگ کے لئے آسانی کرے یہ کیا حالات چل رہے ہیں؟ ٹوئشن سینٹروں میں آپ گولیاں چلیں گی اور وہ جو اس کارمیاں جن کے پاس ہم اپنے بچے پڑھنے کے لئے بیجتے ہیں کیا مسلح ٹوئشن سینٹر ہوتے ہیں؟ نہیں پہلی بار سمجھی نہیں آئی وہ گھر آپ کا بھی عزیز ہے؟ میں بھی دادت ہوں آپ بھی دادت ہوں؟ میں چھوٹی دادت ہوں یہ میری بہل ہے کیسا بچہ ہے؟ کچھ بھی ہاں نکاسی نہیں پورے ٹپرچ ایک بچہ بیٹی تھی کیوں؟ دو بڑے دی بیٹی کوئی اولاد نہیں چھوٹے خاوردیاں دو بیٹیاں جی تیا ایک ہی بیٹا سی اللہ حافظ اللہ حافظ بھائی جن ساڑھے فوت ہو گئے اے بچے آپ نے یہ کیا لگتا ہے؟ کہ گولی ایسی چل جاتی؟ نہیں جعوید نے چلائی ہے جعوید کا کوئی اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف نہیں سمجھ ہی نہیں ہوتی ساڑھے کاری کھاتے ہیں مہا جی ایک چیس ہوں دے کہ یہاں پر خواتین اور فیملی مات یہاں پر اسلکانہ سمجھ نہیں ہوتی اسی طرح اگر ایک گھر میں بچے پڑھنے جاتے ہیں پنجی دی چالی بچے ہوتے پڑھتے ساڑھے یعنی پچیس تیس چالیس جانے خطرے میں جی جی گولی صرف ساڑھے بچے نہیں لگی ہے باقی کسے بچے نہیں لگی سمجھ نہیں ہوتی پلس آلے دینے ہوں آہ دینے جی بس آدھساتی موت ہے آدھساتی موت ناظرین میں آنیسٹلی بتاؤں ہو سکتا ہے ویپن چل گیا ہو یہ پوسیبل ہے لیکن سوال یہ کہ کیا ٹوشن سینٹر میں پیچر کا خامن ویپن لے کر پھرتا ہے حادثہ تب سمجھا جائے نا جب سڑک پر ایک گاڑی کا دوسری گاڑی سے حادثہ ہو رہا ہے اگر کمرے کے اندر آ کر گاڑی ٹکر مار کے بندہ مار رہی ہے تو پھر اس کو حادثہ کیسے سمجھا جائے گا ایک ویپن ایک کلاس میں آ رہا ہے ایک کلاس میں جہاں پر ملٹیپل بچے پڑھ رہے ہیں وہاں پر ایک ویپن آ رہا ہے اڑ کے نہیں آ رہا تو حادثہ کیسے کرار دیا جا رہا ہے حیرت کی بات ہے ماں جی اسلام علیکم اے حادثہ ہو یہ جی بیٹا جی حادثہ کی امنا ہے اے نہ دے دو ہی بیٹے نے آپ نے اے ایک کی دنیا تیدا پتر سا جے یہ کوئی اور بیٹے ہی جیدے ان دوrobہ نے واقعہ سڑیا ہے یہ کوئی بیٹے اور میرا بچے بھڑی بچے بہتر رہے ہیں بیٹے دیلا لہا ہے وہ بچے کوئی نیی ہیں وہ بچے کوئی نیی ہیں اے ایک بچے ہیں چاہتر رہا ہے بیٹا جی بیٹا جی بہتر ہیں بیٹا جی بیٹا جی بیٹا جی باستر رہا ہے تی پہلائیٹ آر گیا دو گنتے بیٹا جی نا بچیاں بچیاں نے خود پڑا ہے لیکن ایک کام نہیں بکیا پھر دو کنٹے پہ ہی لائی ٹور گیا ہے میں تیاری کرنی ہے پیٹا جئی من آدھی بایا ہے فب و 모�牌 بڑا خورمک اگلی چوکو ی بچیاں بچیاں بچکو جو لگا ہے کوچی خود لان ج suppressedے دنگ smellfahrー میں بچیاں بچیاں مژے ہے دنگ رو آیی ٹوی بچیاں کذا کوچں چکو یada ہیر twentازنواوایات 적ارہ نہیں مجھے Zapب وٹڑا جبود لوان آمد 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 بچیاں بچیاں ایک چکوش حتی دنگ رو 너 بچیاں 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 عروڈ نہ روے اوہ دا کیا چیئے اوڑے ہونا تھا اوہ دا کیوں چیئے اوڑا ہے جے اوہ دا پچھا ہے ہی کوئی نہیں بٹھنے اوہ دا کوئی سی ہو بھی ترگات ہونا مار سڑے ہو بھی کوئی نہیں جو رہا میرے بیٹھیا بے قصور ہونا مار سڑے ہو جوید نے مار سڑے ہو فیر تن مار سڑے ہو بچے رہو اگر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے اور یہ گھر کا چراغ جو ہے وہ بسیکلی اپنے ہی گھر کا ایک فرد تھا اور یہ تمام لوگ اس پر اعتماد کرتے تھے دیکھیں اگر ایک ماں ایک باپ ایک دادی اپنا بیٹا اپنا پوتا اپنی بیٹی اپنی پوتی کسی کے سپرد کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا اس فیملی پر یا انڈویجویل پر چاہے دس منٹ کے لیے بھی کر رہے ہیں بلا کا اعتماد ہے اور ہم لوگ جب اپنے بچوں کو اسی تعلیمی ادارے میں ایک سٹیوشن سینٹر میں بھیجتے ہیں تو یقین مانے ہم صرف فیس نہیں دے رہے ہوتے ہم اپنے بلا کا اعتماد بھی آپ کی سپرد کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہاں پر اس فیملی نے وہ کہتے ہیں نا کہ بڑھاپے والے کندوں پر بڑھے کندوں کے لیے سب سے بڑی مشکل چیز جوان اولاد کا جنازہ ہوتا ہے لیکن انہوں نے ماسوم اولاد کا جنازہ اٹھایا اور مجھے حیرت ہے میں آپ کو کال سنواؤں گا ابھی ابھی میں آپ کو دیکھیں عذاب یہ نہیں ہے کہ یہ جو ہوا اس سے بڑا عذاب یہ ہے کہ ریاستی ادارے جو ہمارے تنخواہدار نوکر ہیں جن کو ہم اپنی حفاظت کے لیے پالتے ہیں وہ ہمارے گریبان کو یوں پکرتے ہیں اور پھر اس کے بعد یوں چاک کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی کچھ بھی نہیں دیں جس وقت یہ بچارے باپ آپ نے بے ابتہ اور ترلے ایک چھوٹا سا ہودا ہے پولیس کا سب انسپیکٹر ہودا بڑا ہوتا جائے تو آپ چیک کریں فیرانیت کس بلا کی ہوگی آپ کو بھی سنواتے ہیں کہ بھائی صاحب کیا گفتگو فرماتے رہے ہیں ملتے ہیں بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید آج کا پروگرام میرا پوری قوم کے لیے نہیں ہے میں پہلے بتا رہا ہوں آج کا پروگرام میرا ماؤں کے لیے اور بالخصوص ان ماؤں کے لیے جن کے بیٹے پولیس میں ملازمت کرتے ہیں اگر اس کے علاوہ آپ کوئی اور مائیں تو میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ چینل بھی سوچ کر سکتی ہیں میں بات کرنا چاہتا ہوں ان ماؤں کے ساتھ جنہوں نے اپنے بیٹوں کو پروان چڑھا کر محکمہ پولیس میں بھیجائے کیونکہ میرے اقب میں یہ جو مائیں بہنیں اور بیٹیاں کھڑی ہیں یہ اپنا نو دس سالہ بچہ ڈھونڈ رہی ہے اور یہ کہانی بڑھ گئی ہے کہ یہ جو مبینہ قاتل ہے اس سے زیادہ بڑا ظلم جو ہے وہ بقاعدہ ان کے نزدیک پولیس ملازمین نے کر دی ہے یہ بچارے اپنے بچے کی میت اٹھائے انصاف لینے گئے تھے اور ان کو جواب میں ملا ہے لولی پاپ کہ جناب آپ جائیں ایک لمحے کے لیے گفتگو سنیے گا اور ہر ماں جس کا بیٹا پولیس میں چاہے چھوٹے منصب پر رہے یا بڑے منصب پر رہے وہ اس گفتگو کو ایسے ہی سمجھے کہ یہ آپ کا بیٹا ہی کیا رہا ہے تو وہ تھی رو مہربانی ہے تیری اچھا بیٹا بڑا بڑا نام ہے نام ہے نام ہے نام ہے نام ہے نام ہے نام گلہ جیتے ہیں کی بیدہ اچھا تو میں کالو پارسل جمع کرا کے آیا ہوں اچھا اچھا تو نسان اپنا رپورٹ میں نے تھی پوسٹ مادم ہے تو دن پر رہا تک کے انہری گل آئی ہے بنیان نے بڑے بڑے نقصان اللہ تعالیٰ معافی دے ہو اللہ تعالیٰ صبر کی میل تین میں دے ہو لیکن ایک مذلے پہ چون تو سوالہ جو آپ حیرو کیتے ہیں نا ہی کہ میرے تائی تین زندگی تین زندگی تین سوالہ جو آپ کیتے ہیں سارجی میرا بچہ مردر ہویا ہے منو داسلو ہو جے تو اڈے کول نہیں پوچھ رہا میری گال سوڑا اگلے دن میں میں تین سمجھایا ہے درہ صبر کھا رہا ہے میرا پتر نہ کہ اللہ تعالیٰ معافی دے اللہ تعالیٰ نے نمہ بچہ دے نہ تو اس واپس آ جانا ہے اچھا انہیں واپس نہیں ہونا لیکن انہیں دکھت نہیں جانا انہیں واپس نہیں ہونا لیکن اللہ تعالیٰ دی ذات نے ایک نظام بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے سارجی بندے میں تصیحہ ہوئے کہ اے ظالم راستہ ہوئے اے انصاف دا راستہ ہوئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے انہیں ظالم انہیں ظلم کیتا ہے سارج نال میں تین پر سو میں سمجھایا سی وارث بھی تب راستہ بھی تین نال سی تین ماہ کہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ سامنے سامنے گلنہ کرنے ہیں سننے آن گال بات کو ایوے ہے نہیں آنے کیا ریزلٹ ہے تھا نکل دائے انہیں میں ریکھیں کہتا ہے جو لیکن پہونا پیار آمنے سامنے سامنے بینا میں تفتیش توڑے کو لے بندہ ہوتا تھا رہے ایک میرے بانی کرنے جے کہ جو کو جو بھی لہنہ جے مینو اپنی کسٹڈی پہ چلایا کہتے ہو گی جی تو گفتگو آپ سن چکے اب میں آپ کو گفتگو سنواتا ہوں اس فیملی کی ماں و بینوں اور بیٹیوں کی تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ جو جوان آپ نے پال پوست کر بڑے کر کے اس ریاستی نظام کو چلانے کے لیے بھیجے ہیں کہ کر کیا رہے ہیں اور اگر ان کے کانوں سے پکڑ کر آپ ان سے نہیں پوچھیں گی تو یقین مانیے کسی روز شاید آپ کو ان کی طرح کھڑے ہو کر کوئی بیان ریکارڈ کروانا پر سکتے ہیں سلام علیکم مہین آپ کیا لگتی ہیں بیٹے میں اس کی کزن سسٹر بھی ہوں اور بیسے بھی ہم لوگ نیبر ہیں ان کے یعنی دونوں فیملیز آپ کے عزیز ہیں آپ بھی کبھی ادھر پڑنے جاتی رہیں نہیں میں ہود اکیڈمی رن کر رہی ہوں آپ خود کر رہی ہوں یہ تو فائدے کی بات ہوگی کبھی آپ نے اکیڈمیز میں ویپن دیکھا ہے نہیں ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا اگر کوئی ایسی چیز بھی ہو تو ہم اس کو وہاں سے ہٹا آ دیتے ہیں تاکہ بچے کچھ بھی کر سکتے ہیں کسی طرح بھی اس کو پکڑ سکتے ہیں یہ ایک ایسی اکیڈمی ہے جہاں پر ویپنز پڑی ہوتے ہیں جہاں پر انجیریس چیزیں پڑی ہوتی ہیں ایسی اکیڈمی تو ہم نے آج تک نہیں دیکھی کبھی اس دونوں فیملیز کا کوئی ماضی میں پانچ سات سال پہلے کوئی اختلاف کبھی کوئی ذہن میں آتا ہے نہیں بلکہ ان کے تو بہت زیادہ آپس میں بنتی بھی تھی بنتی بھی تھی اس لیے بچے پڑنے میں جاتے تھے پھر یہ کیا ہوگیا ایک 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 ا یہ کون سا ایکسٹیڈنٹ ہے ایک سیمپل عام کومن پرسن اس چیز کو جج کار سکتا ہے ایسا اچھو پولیس والے کو نظر نہیں آرہا یہ کون سی سی آئیڈی ہے ابھی ہم نے ریسنٹلی ایک سٹوری دیکھی ایک لاہور میں ہیپننگ دیکھی کہ بچہ کتنا سا بچہ ہے وہ شادی والا گھر ہے اس کے ہاتھ سے گولی چلتی ہی ماں مر گیا کچھ عرصہ پہلے پتا چلا بچے سے گولی چلی دادی ٹور گئی لائک اگر ہم کوئی ویپن رکھ رہے ہیں ہم ایسی فیملیز کو میں جانتا ہوں آپ ابھی اپنے دائیں بائیں دیکھیں میں نے فوراں نظر دوڑائی کہ مجھے شاید یہاں کوئی ساکٹ نظر آجائے جو ساکٹس نیچی ہوتی ہیں ہم ان کو پر ٹیپ لگا دیتے ہیں کہ بچے گھر میں ہیں اور یہ ہر گھر کی یہ روٹین ہے لیکن ہم مسئلہ جو ہے اس کے لئے ہم کہا دیں گے نہیں جی نہیں پی آئے ایسا کڑا مسئلہ آگا سو ماں نے اپنا بچہ گواہ دیا یہ بہن جو ہے یہ بچی اللہ اس کے نصیب اچھے کرے اکلوتا بھائی اپنا گواہ چکی ہوئی اور اس فیملی کا واحد بیٹا تھا اس پوری فیملی میں ایک ہی بیٹا ہے اللہ تعالی ان کو بہتر نعمل وزہ لطا فرمائے لیکن یہ تو رب کا معاملہ ہے رب دے گا سنبھالے گا فیملی کو بھی سنبھالے گا ہمارا سوال اپنے ریاستی اداروں سے اب آئی کہ how things are that simple سوچئے گا سمجھئے گا آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں نظرین پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید گجرات میں موجود ہیں اور جو ہیپننگ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں بلکہ اس پہ پہلے بھی بات کریں یہ انتہائی تکلیف کو موٹی موٹی بات کی ایڈی تعلیمی ادارہ ہیں ٹویشن سینٹر ہے بسیکلی خاتون گھر میں ٹویشن پڑھاتی ہیں چونکہ وہ گھر میں ٹویشن پڑھاتی ہیں تو فیملی کے وہ تمام عزیز و اقارب جو ان سے شگف رکھتے ہیں ان سے عرفت رکھتے ہیں ان سے محبت رکھتے ہیں وہ اپنے بچوں کو ان کے پاس پڑھنے بھیج دیتے ہیں دو بنیادی وجوہات پہلی وجہ یہ کہ بچے پڑھ جائیں گے دوسری وجہ یہ کہ اس فیملی کی معاونت کا کام بھی ہو جائے گا لیکن اسی فیملی میں اسی استانی خاتون کا خامد جو ہے بھائی نا طور پر اس کے ہاتھوں بچے کو ہیڈ شوٹ لگ جاتا ہے جی اسلام علیکم بھائی اللہ کا حکم اللہ کا نظام ہے جانا سب نے آپ کے لئے تکلیف بڑھی آئی اس کا اللہ تعالی آپ کو بہتر نمز بگل دے گا اور انشاءاللہ اللہ تعالی ظالم نہیں ہے تو کیا محمد ہے اوپلیتی یہ بتایا سر معاملہ آیا ہویا ہوئے کہ بچہ روٹین جو ٹویشن جاندہ سی جمعہ لے دین دا واقعہ ہوئے انہاں سارے بچے جڑے تقریباً جاندے سن دو وجے کننے بچے ہوتے پڑھن جاندے سارے اپنے کار دے بچے جاندے نے تین ویسے ہوتے اڑھ تالی بچے فوٹی ایٹ ٹوٹل بچے پڑھ دینے کارے پڑھنا ہاں جی اسو مکمل کار بچے انہاں نے تقریباً ایک کنٹہ پہلے کار کارکے ساڑے بچے نوں بلوایا ہوئے ٹویشن کیوں انہوں پیج دیو ایدانہ پیپر ہے انہوں تسی جلدی پیج دیو اسی بچے نوں او تھے میری والدہ بچے نوں چھاڑکے تھے آ چکے نہیں ٹھیک پندرہ منٹ بعد اسی ایک محلہ بے ساڑھا آواز آن دی ہاں جی آواز فائر دی آن دی یہ تھا اسی یہی سمجھ جائے ہوئے کہ کسی نہ جسے نہ کسی دا پریشر کوکر پھٹے آئے ایساں دی کوئی آواز آئی ہے ٹھیک وی تو پنجی منٹ بعد انہا دی کال آج آن دی یہ ساڑے کا آر وی جو کہ انس نے اپنے آپنو فائر مار لیا ہوئے اچھا جی اپنے آپنو فائر مار لیا اسی دوڑے ہیں بی بیاں سب اسی دوڑے دے گئے ہیں چھوٹے 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 ٹکڑے ہوتے میں جوہو ساں میرے پیچھے قزنے جنہاں نے موقع دوڑے ہوتے بچے نے اٹھایا جساں اسی پہنچے ہیں کہ دماغ بچے دا جڑا مغز جنہاں سیانے ہیں وہ علیدہ پہئے ہیں ہون پندرہ مینٹ وی بائی مینٹ بعد ہون زمین تے جم گیا یہ سی واقی مغز جدے ایویڈنس سارے پولیس والے ڈی ایس پی سا موقع دے پہنچے سانا پورے دیوار دے اور لنٹر دے مگز دے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے مجھے ہو سان جوید نامی جلائے شخصے جنہیں باپ کے لیے کتنی تکلیف ہو سکتی یہ بتانا اور ہمارے لیے ہمارا بھی کلیجہ آپ دیکھیں کہ ہمیں یہ بات باپ کی زبان سے سننے پا لیے نہ جانے آپ لوگ کے کلیجے کمی کام تھے خاص طور پر ان لوگوں کے جن کا کام انصاف تھے سانوں ایسا نہ پتا چلیا ہے کہ سانوں اندھے پسٹل چلیا بچے گھولا جس وقت پولیس آئیے پولیس نے اس جگہ تون جڑا کور ہوں دا وے گولی دا وہ اٹھایا ہوئے تھے وہ سیمن ایم ایم دا کور سی جڑی گولی چلی سی ہاں جی ہول سی جڑا ہو پسٹل گیڑا سی پسٹل نہیں سی ایس سیمن ایم ایم دا سی پولیس نے تو برامت کی تے کیونکہ پولیس اسی آن دے ساں کی پسٹل دے نالے کو سرا ہونا چاہی دا وے اینا سارو دا ایسایی کونی سی بچے گھولا مگر او تھے پہ ایسای بچے گھولا او تھا کے آپ کے پاس فرینزک سائنس ایجنسی آئی ہے آپ پر جی سارو ٹیم آئی سی جڑے کوئی سوائی دے کٹھے کرنے آئے ساڑے گولتے ہاسپیٹل والے ہن کو اسی رجوع کردے ساں او انہاں کے اسی توانوں نے ریپورٹ دے سکتے ریپورٹ دو اڈی ایتھے پہئی اے ایسای صاحب نے آنا میں اسی انہوں نے دے سکتے یا توانوں نے دے سکتے ایسای صاحب ریپورٹ بھی لے کے سب کشنوں کو ساڑھے کول آج تاک میرے کول ایک ایف آئی آر دی کاپی تلاوا میرے کول کوئی دنیا دی چیز نہیں کبھی آپ کو تفتیش میں بلائیا کبھی آپ کو بٹھایا نہیں مینو نہیں نبلایا آپ سے کچھ بات کو چھی آپ سے بات کی مینو دو دفعہ ایک دفعہ انہوں نے مینو ٹائم دیتا ہے اس دن کولو سی انہوں نے آکھا ہوئے کہ اے ایسای صاحب نے اشرف تارر صاحب انہوں نے آکھا جی توسی کی تھی یا میں ہی جی کولو دا ٹائم ہی تھی میں کولو ساڑھے کار پی ہوں تھی یہ وہ انہوں نے جی میں تو اڈے کول ایک تو دو وجہ دکھنا مسٹ آنا ہے میں ہی توسی ایک وجہ آجا بے جی سار میں ایک وجہ دکھ انہوں نے انتظار کر دے رہے ہیں پھر میں دو وجہ دکھ انتظار کر دے رہے ہیں میں پھر تین وجہ انہوں نے خود کار کی تھی انہوں نے کارٹینڈنی کی تھی پھر میں دوبارہ کارٹینڈنی کی تھی تقریباً ساڑھے تین وجہ میرا انہوں نے رابطہ ہو جاند ہے مینو انہوں نے مہت اسی سار آنا سی توسی آئے نہیں ہے وہ انہوں نے کہ میں تھانے ہی ہیں میں پھر میں آجا ہی ہیں تو انہوں نے کام نہیں لیکن کامت ہے مینو میں میرا نقصان ہو گیا ہے انہا میری دنیا اجڑ گئی یہ میں ٹوڑ جانا آج انہاں وہ انہیں تو سی آج ہو میں سارا ایتھو پانچ اپنے عزیز لیک گیا سارو چار پائی تے سوتے سن اشرف تارر سا میں جا کے انہوں ہلایا ہے اٹھایا ہے وہ اٹھے نے اٹھے کے انہوں نے دس ہو جی کیجئے میں کہا سارا منہوں دس ہو کے ساڑا معاملہ کی پیش ہویا سانوں سا میں نہیں پیان دی انہوں نے ساڑے بچے انہوں کیوں ماریا ہے کہ تسی انویسٹی گیٹر ہو تسی کی ہوتا کیتا ہے انہوں نے سانوں منہوں الٹا ڈانڈ کے یار میں کی کیتا ہے میں کار دینا آزے تو میں پولس در دور دی پیدر دور دی اپنے ساڑے کاملی پر مکدے ہے تو انہوں میں آنا صوبہ بلا آمادہ تو انہوں کو کہ تسی آپ کے دوریے کام کر لو جی ایس کاملی کو اور بند آ رہا سر میں بھائی جی صاحب میں درخواست کر دینا انہوں کام بہت زیادہ ہے گینے انہوں کٹو اور دی ہوتا ہے انہوں کٹو اور بندے رکھ رہا ہوتا ہے ظاہر ہے جو انہیں کام بہت گینے تو انہوں نے ہو نہیں پا رہے پورے نہیں لہ رہے عواملی تھی آپ نے معاملات وکڑنے ہیں انہوں نے وہاں کو بندہ رکھ رہا سر اس تب آدھ میں کارا آجانا میں محیوس ہوکے میں چپ کر کے کارا آگیا ہمانا پھر میں اگلی صبح ہوئی ہے تو میں تقریبا انہوں نے ساٹھے اٹھے وجہ کار کی تھی واٹس ایپ تھی میسج کیتے ہیں انہوں نے میرا رسپانس نہیں دیتا پورے نو وجہ اشرف صاحب دی میں نو کال آجان دیئے وہ وید رکارڈنگ میرے کو مجود ہے جی میرے بات تمیزی پہ کر دیئے نے کیونکہ رکارڈنگ میں انہوں سے نیسی لائی ہے میرے یہ سارا کارلان جنگے ہیں رکارڈنگ تھی لگ دیئے ہیں اسی کاروباری بندے ہیں کیونکہ اسی اس ویسے موبائل تھی رکارڈنگ وغیرہ لگ دیئے میں اسلام کیتا ہوں نے سلام کیا سارا انویسٹیگیشن جیڈی ہے نا کتھ تک پہنچی ہے کی اپ ڈیٹ ہے تو اٹھے کھولا وہ انہوں نے یار میں کوئی سینس دا آنا تم انہوں کال کر کے صبح دو شام دا ایسے لفاظ نا میرے کوئی رکارڈنگ مجود ہے میں تو انہوں سنا بھی سکنا ہوں تم صبح دو شام دا کہ تم میرا جینہ را ہم کار دیتے ہیں حالانکہ میری مرڈر تو بعد دوسری کال سی کوئی پہلے کال نہیں سی آئی inna نے منو آکھا کہ تیرا انم نے آکھا کہ تیرا کوئی کالندہ مارے گیا ہے رکارڈیں مجود ہیں میں بار بار ہمیں میں منو نہیں پھتا ہے انہوں نے آکھا کہньو کالندہ مارے گیا ہے ہی مطلب ہے یہ کہ کوئی تھوڑا بھی مرے آئے گا میرے نزدیک تو تھوڑا مراے ہونا چاہیے کیونکہ یہ بچہ بھی آپ کا بچہ ہونا چاہیے نا اگر آپ اپنے آپ کو ریاست کا نمائندہ سمجھتے ہوتے تو ریاست ماں ہوتی ہے تو یہ آپ کا بیٹا ہونا چاہیے تھا تو آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ بیٹا مرنے کا درد کیا ہوتا ہے میں نے وہ پوری کمیونکیشن سن رکھی ہوئی ہے بلچہ کے تایا ساتھ بیٹے میں اسلام علیکم صاحب میاں صاحب ساڑھنا لنا بہت زیادتی اور ظلم ہویا ساڑھے دو پہنے کو ایک کیوں بیٹا سی دوسری میاں صاحب ایک در ساڑھنا سانے اور ظلم ہونا کیتا ظالمہ نے ساڑھا بیٹا جرابے انہوں شہید کر دیتا دوسرا میاں صاحب پلس بہت زیادتی کر رہی ہے اوہ زیادتی اشرا طارد صاحب ساڑھے تفشیشی نے نہائی دی بہت بتمیز بیڑ کریکٹر عشوت خور بندہ ہے اسی سار گوی راہ کسے کول بھی پوچھلو کسے یادنے بندے کو پوچھلو کسے سیاسی نو پوچھلو کسے سماجی نو پوچھلو اشراف طارد جی رہا صاحب نے نا جنہ نو کینسر بھی ہویا جی ہوئی ہوئی صاحب گڑی بھی چوری دی برامد ہوئی اسی سار تھوڑی دے تو بات حاور صاحب مطلب وارد انصدار دے تو انہوں دخان دے گفت گو ایک کس کسم دا آئیی صاحب میک میں جتنہ بندیاں نو پڑتی کیتے ہیں اسی ٹیکس پیڈا میاں صاحب اسی فائدہ نہ دوے بھائی کیا ساڑھے نہ لے چیٹنگو رے زیادتی پاچھے نہ پھلا سالان کو جا کے پچھئے ساڑھا ساڑھا بچہ شہید ہو گیا وہ کو باتمیز دی کر دے پیسے معدہ میاں صاحب خدا دی کسم میں پیسے معدہ پانجی دار پیہ لے لیا کہ نقشہ لے ہیں نقشہ نقشہ بنائے پانجی دار پیہ دے بچے نے بیدار پیہ پڑھایا میرے گول ملک کے بیٹھے ہیں پانجی دار پیہ اور دے انہیں پہ ماندہ انہیں پہہ سوٹ شڑے دے ہے پہلے آجو میں ہی ایزار پہ لینا میں پنجیزار پہ دیو کام کام اچھا جی تو آردہ میں شفقت آم پہ کہنا تو آردہ میرا مطلب ہے تو آردہ ظلم بڑا ہویا ہے نکہ میں دھڑوں کو زیادہ پیسے لینے ہاں اور ہنڈر پٹسین مینہ صاحب ہونے دوسری پار لوگوں پیسے کھا دے خدا کو آبے کیونکہ یہ کتی ہو ہی نہیں سکتا سانو سانو دستو سال چودہ دن دن ہو گئے ساڑھا بچے دا مارڈل ہویا مطلب ہے ماما مطلب ایسی کنو جاگے اسی ہے کیسے کیسے میک میں جاگے اسی رو بھی ہے ڈی پیو کو گئے ہوں سارا ڈی پیو کو لی گئے ہیں سارا میک میں ملاب جا گئے تفتیش چینج کیوں نہیں کیتی سارا انہا نے سیدھی جی سیدھی جی گال کرنی شایدی انہا نے سانو گولی جیتی ہے سمپل گال گولی دی پیو صاحب کو لسی گئے ہیں آئی تو پانی دین پہلے ایک دفعہ ڈی پیو صاحب نے ساری گال سون کے ایف آئی آر دو تے پی ایس او صاحب جڑے انہا دے کول کھلو تے اندر انہا کہا جی اینا دے جڑی اینا انکواری اور توسی ایس پی انویسٹیگیشن صاحب توسی لباہ دیو انہا کہا کہ توسی جڑے نا یارہ مجھے نا آجنا ایس پی انویسٹیگیشن صاحب کمرہ نمبر پندرہ میں کہا جی رات نو یارہ مجھے وہ نا کہہ جنی ان یارہ مجھے حالانکہ سار میرے کو ویڈو کال دی میں سنایپ جڑی نا تصویر وہ لی لیئے انہا میں کہا کہ یارہ مجھے کے چھتی منٹ ہو گئے نے تھانے آلے مینوں پہ آن دینے کہ یارہ مجھے توسا ہوتھے سپی انویسٹیگیشن کلو پہنچنا ہے اچھا جی میں کہا جی چوتی منٹ بعد اسے مینکار پہ کر دیو میں رات ہوں یارہ مجھے پہنچنا کہ کال بائیس رہی ہنو پہنچنا اکی تری حال دنے میں نوکال کی تھی یہ سارے ساڑے کو ذرا مسٹیک ہوگی یہ تو میں تو آنوں چلو ہنج کرنے یا کون ہی مسئلہ تو اسی تین دن بعد آج او دس رہنے کے یارہ مجھے ایس پی دے کوڑ بلا رہی ہے پولس یارہ مجھ کے چونتی منٹ تے ٹیلی فون کر کے چونتی منٹ بعد ٹیلی فون کر کے کہہ رہی ہے چونتی منٹ پہلے چلے جاؤ نال فٹ کو ٹائم مشین بھی دے دی نہیں سی کہ کڑیلوں پیچھے کم آکے بندہ اتھے پہنچ جائے نظرین پروگرام ایک بار پھر سے خوش آمدید گجرات میں موجود ہیں اور یہاں جو انسانیت سوز واقعہ ہوا ہے بلکہ ایک کے بعد دوسرا انسانیت سوز واقعہ وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید کسی میں کوئی قومی ہمیت باقی ہو کسی میں کوئی دیدلِ آز باقی ہو یہ خاندان جو میرے ساتھ بیٹھا ہوئے میں نے ان کے خواتین سے بھی آپ کی بات کروائی ہے انہوں نے اپنا بیٹا کھوئے ہیں اور دس سال کا بچہ ٹوشن پڑھنے جاتا ہے اور اپنی اکیڈمی میں مر جاتا ہے اور بتایا یہ جاتا ہے کہ بچے نے اپنے آپ کو گولی مارک ہوئے ہیں ہاو امیزنگ اور شیمفل کہ کیا ٹوشن سینٹرز میں اس طریقے سے ٹوشن پڑھائی جاتا ہے میرے ساتھ بچے کے تایا موجود ہے پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں لیکن ان کے ساتھ جو پولیس کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں میاں صاحب میں نے انہوں نے چھوٹے نے فون کیتا ہے پاہی نے خاور نے بیٹا ہے جن کا جنہوں نے بیٹا ہے گا میرا پتی جائے انہوں نے کہا پاہجی چار ویڈا ٹائم میں گا سی میں دکان دے کپڑا وغیرہ میری دکانے کسٹمر بیٹھے ہیں سیل کر رہا ہے میں نے کہا پاہجی بڑا پرشانہ تو رو پہ ہے بچارہ میں نے کہا پاہجانہ مسئلہ ہے بے کہ پولیس ساڑھی کوئی ساڑھی سنائی نہیں ساڑھی پولیس ساڑھی گل ہی سوندھ رہی وہ میں کہا زلم ہی ساڑھے نال ہویا ہے بچے بھی ساڑھا قتل ہو گیا ہے اس کے پولیس نے کی ایویڈنس میں چاہی دا کیے کی پروف چاہی دا وہ کہا پاہجی پیسے چاہی دے لوگتا اچھا پیسے منگے حلفہ نہیں نہیں میں نے کہا پاہجی سارا میک میں پیسے پیسے دو بغیر کام نہیں یہ ہونا میں نے کہا یار پھر میڑی دروازہ کھٹ کھڑا لائے اندھوں نے بلا رہا ہے خدا واس سے وہ ساڑھے دے گو ریم دی ملہ ملہ ہے وہ ساڑھے دے گو نیکی کارشن آپ کیوں نے پیسے منگ دی پولوس میرے ساہم نے ہم داگھا من امامو پائنج چھ لہ چھ لاکھ ر پی آشیو تادر مانگ رہا ہے جس اندر رویہ بات میڑی دیا تو اٹھے کو ڈیٹ کارٹنگ اندار صاحب نے ساڑھ دے رک چڑھو انہیں تو اسی خود ہی گفت کو سنلو اندار صاحب نے ظلم نہیں پوری صاحب نے پورے صاحب نے ملد آجی ایک نو پوری ملد آج نو پتہ ہے کہ سارے ناں تا ہوگی یہ کاروباری سی بندے ہیں نا سی کوئی بندہ مدھے کو دو نمبر بندے ہیں نا ساڑھا کو نا ٹائم ہے سی کتنا فضول ٹاک کرنا دے کو غصور گلت کرنا دے ساڑھا کیریل ساڑھے مونگو والے ہو سارے بندے ساڑھا ناں پتا ہے کسی کس قسم دے لوگا زیادہ پین اور تکلیف ہے کسی کدے کا سار جا کرو یہ میڈیا سارے کو ایک سارا ہے اس وقت اگر اشرف تارڑ واقعی زیادتی کر رہے ہیں ایک گلتے میں والد ہو تسی 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 تایا ہو جی روزہ میشر تھوڑا لٹر ہوئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ سی ماف نہیں کرنا دے انشاءاللہ سی ماف نہیں کرنا دے اندھے کوئی لگی لپٹی یاڑی گل ہی کوئی نہیں ہے اہتے پہلی گل چھت چھتے چھ رکھ لو اہتے رابد حضور نہ انصافی نہیں انشاءاللہ اگر ظلم کر رہے ہیں جا تو میں دوبارہ داس رہیا کہ تھوڑا لٹر تیندہ سیر ہونا ہی ہونا ہے انشاءاللہ اے جی میں مرضی ناصل ہے آئی جی صاحب ان کا حکم ہے کہ ان کو انصاف پروائیڈ کیا جائے نہیں تو روزہ میشر اپنا گریبان بچا کر جائیے گا دیکھیں انصاف صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے جی تین سو دو ہے تو تین سو دو کو تین سو دو ہی رہنے دیا یا کوئی معاملہ ڈیفرنٹ ہے تو وہ کر دیا ہے بھائی انصاف کے تقاضوں میں بنیادی چیزی ہے کہ جو مظلوم ہے اس کے ساتھ آپ ڈیل کیسے کرتے ہیں کیا آپ کے جوان بدبختی کرتے ہوئے فیرون کی باقیات ہونے کا ثبوت دیتے ہیں یا وہ سبزہلالی پرچم کیونکہ انہوں نے اپنے سینوں پر سبزہلالی پرچم سجایا ہوتا ہے اس کے امین ہوتے ہوئے وقت نے عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس کے ایک محافظ ہوتے ہوئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایک فرد ہوتے ہوئے دوسرے فرد کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں دیکھنا یہ جی کہ اگر تو پہلا معاملہ ہے تو بدبختی اور اگر دوسرا معاملہ ہے تو خوش قسمتی ہے آپ کا کھڑیں اس کا فیصلہ کیجئے گا اللہ تعالیٰ اس خاندان قبیلے کے لیے آفیت کا معاملہ کرے اور اگر واقعی ان کا بیٹا قتل ہوا ایک سی ظالم کے آتوں تو انصاف ان کا حق ہے دنیا اٹھی کر لیں ٹانگیں اوپر کر لیں سر نیچے کر لیں جو مرضی کر لیں آپ حق کو نہاک نہیں کر سکتے کرنا چاہتے ہیں کوشش کر کے دیکھ لیں اپنے کہنے رہے ہتھاندیاں گھنڈا دندانہ کھولنیوں پہلے ہیں ڈس چاہیں گے السلام علیکم